وَلَا تُمْ عَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو تعلقِ ذن و شو قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے ادر موتقف ہو یہ اعتقاف کا ذکر ہو گیا رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتقاف جو مسنون ہے کہ اکیسویں شب سے شروع ہو جائے گا یعنی بیسویں روضہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتقاف شروع ہو گیا اور پھر اعتقاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا عید کا اس وقت تک یہ اعتقاف جاری رہے گا یہ ہے مسنون اعتقاف اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتبو بعد میں ہو جائے گی لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی بیس راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہمبستری کی وہ اس موتقف کے لیے نہیں ہے جو مسجد میں موتقف ہے تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے کسی مشورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے آ جائے ملاقات ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی وہ حرام ہے فرمایا تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں شریعت اسلامی کی یہ حدود ہیں فلا تقرموها تو ان کے قریب تک مت جاؤ قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر ہیں کہ اللہ کی حدود ہیں فلا تعتدوها یہ اللہ کی حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اس حد کو پھلان نہ جاؤ اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ یہاں ہے تقرموها اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ اس کی وجہ ایک حدیث میں بیاد کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراغہ ہوتی ہے وہ صرف شاہی جو بھی جانور ہیں ان کے یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں ان کے چڑھنے کے لیے ہیں وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا وہ حیما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے لیکل ملکن حیمن وحیم اللہ بہارمہو اللہ بھی بادشاہ ہے احضاء کائنات کا عرض و سما کا اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حیما ہے اس میں داخل نہیں ہونا تمہیں تو فرمایا کہ جو چرواہ اپنی بھیڑوں کو بلکن اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگائے اور اس چھراغہ میں داخل ہو جائے اس لیے ایک فاصلے پر رہو احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے وَلَا لَهُمْ يَتَّقُونَ اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں بچے جب آحکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان ہے جب آحکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جائے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحلال وبین والحرام وبین وبینہما مشتبہات حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے حرام کیا یہ بھی واضح ہے البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے تو تم بچو ان چیزوں سے بھی بچو اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے نا لہذا ان سے بھی بچو جو سریحاً حلال ہے انسی پر اقتفاق کرو جن کے بارے میں تعیون نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہیں البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہیں تو ان سے بچو یہ تقوی کا تقاضہ ہے گلچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباہ ہے جس شیئے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملے وہ مباہ ہے لیکن یہ ہے کہ تقوی کا تقاضہ یہ ہے قانون کا تقاضہ یہ ہے کہ مباہ کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے لیکن تقوی کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ صرف اس شیئے پر اقتفاق کریں جس کے حلال ہونے کے لیے ثبوت اور دلیل موجود ہے تو یہ ہے یہ احکام ہے تکمیلی روزے کے جس کے زمن میں میں نے کچھ احادیث نبیہ کے حوالے سے بھی ان کی مزید وضاحت کر دی اب آئیے تیسری بات روزے کا اصل حاصل کیا ہے اب پہلی آیت پر ہمیں توجہ دینی ہوگی اہلِ ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا لکھ دیا گیا تیہ کر دیا گیا اگرچہ جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ ابتدائی حکم ہے اور اس میں وجوب تخیید وہ بعد میں آ چکا دوسری آیت میں جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے یعنی یہود اور نصارہ ان پر بھی یہ نوزہ جو ہے یہ فرض تھا البتہ احکام مختلف ہو گئے جیسے جمعہ کا دن اور جمعہ کو چھوڑ کر یہودیوں نے سمت کا دن اختیار کیا عیسائیوں نے جو ہے وہ سندے کو اختیار کر لیا لیکن احکام میں فرض ہے وہاں پورے سمت کے دن ہفتے کے دن کاروبار دنیا بھی مطلقاً حرام لیکن ہمارے ہاں شریعت کے اندر آسانی پیدا کی گئی کہ صرف جمعہ کی اذان سے لے کر نماز ادا ہو جانے تک وہ حرام ہے لیکن باقی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر کرو اور بعد میں جب فائضہ قضیت الصلاة فانتشرو فی الارد وابتغو بین فضل اللہ جب نماز ادا ہو چکے تو جاؤ منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکتے تو اسی طریقے سے اگرچہ حکم نوزہ جو ہے وہ تو سابقہ امتوں میں بھی تھا لیکن یہ اس کے احکام جو ہے ان کے اندر تغیر و تبدل ہے قطب علیکم السیام و کما قطب عللہ لذیر من قبلکن لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اب یہ ہے حکمت سوم کی پہلی آیت تقویٰ کسے کہتے ہیں بچنا کس چیز سے بچنا اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا دیکھئے یہ لسٹ جو ہے اس کا مادہ ہے وا قاف اور یا وقا وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا ہم دعا مانتے ہیں وقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے لیکن اتقا افتقا بنتا ہے باب افتعال واؤ تے میں شامل ہو گئی تو اتقا اور اسی سے تقویٰ ہے تقویٰ کے معنی کیا ہے بچنا خود بچنا وقا یقی دوسرے کو بچانا بچنا اللہ کے حکام کو توڑنے سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے اللہ کے غضب سے غصے سے اللہ کی ناراضگی سے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے یہ بچنے کی نوش ہے پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھو یہ تقویٰ زندگی میں کیا ہوگا اللہ کے حکام کو توڑنے سے بچنا اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا ان کا استعمال کرنا کھانے پینے سے متعلق ہوں یا وہ شہوت سے متعلق ہوں یا کسی اور چیز سے متعلق ہوں اس سے بچنا اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا جہنم سے بچا ہو جائے گا آگ کے عذاب سے نجات مل جائے گی اچھا گوچے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے دیکھئے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے برتر بھی کچھ ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن حیوان تو ہے جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے میں بھی ضرورت ہے ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے وہ ہمارا بھی ہے ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے کوئی گھونسلا ہو کوئی کھو ہو کوئی بل ہو کچھ بھی ہو کچھ سے چاہیے آخر اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں ہیوانات کو بھی آرام چاہیے ہمیں بھی آرام چاہیے یہ ہیوانی تقاضے جن کو ہم کہیں گے animal instincts ہمارے وجود کے اندر ہیں یہ اور ان کا تقاضہ ہمارے اندر سے اُبرتا ہے اسی کوئیڈ اور لیبیڈو کہا ہے فرائیڈ نے جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائیڈ ہے موسیقی